موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں منشا طاہر دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل میں خوش آمدید دوستو آج میں مجود ہوں 35 ای بی گاؤں میں اور 35 ای بی گاؤں جو ہے یہ ایک معروف شخصیت واسف علی قادری کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مشہور ہو چکا ہے اور میں ان کو ملنے کے لئے جا رہا ہوں میں آپ کو ان کا گھار دکھاؤں گا اور ان کے ساتھ ہم باتیں کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح رہتے ہیں اور ان کی زندگی کے جو شب و روز ہیں وہ کس طرح گزرتے ہیں تو آؤ میں آپ کو ملاتا ہوں جناب واسف علی قادری صاحب کے ساتھ ہم ان سے ملتے ہیں یہ ان کا گھار ہے جی یہ ان کی بیٹھے کے ہیں یہاں پر وہ بیٹھتے ہیں جہاں پر وہ سوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب جی یہ ہے واسف علی قادری صاحب ہم ان کے گھر میں مجود ہیں اور ان کی محبت ہے ان کا پیار ہے کہ انہوں نے اپنے گھر پر آ کر ہمیں جو ہے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان سے مل سکیں آئیے ملتے ہیں جناب واسف علی قادری صاحب کے ساتھ جی واسف بھائی کیسا لگ رہا ہے ہم آپ کے گھر پر مجود ہیں آج ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہے یقین کریں دل کے اندر وہ خوشی ہے میرے کے مجھے بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ کے چینل کو بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میرے گھر پر چل کے آئے اللہ پاک آپ کو جزائی خیر دے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور یہ آپ کے محبت ہے یہ میرا چھوٹا سا غریب خانہ ہے یہ آپ نے جی کری سب کیا حال ہے آپ کے جی الحمدللہ دعائیں سر آپ کی کریں سب کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ پوری دنیا آپ کو دیکھتی ہے پوری دنیا سے آپ کو کال زانا شروع ہوگی ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ محبت ہے لوگوں کی محسوس تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ سرکار کے دیوانے اپنی جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اللہ پاک پوری دنیا میں جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں آپ کی چینل کے ذریعے سے یا آپ کی آئی ڈی کے ذریعے سے آپ کے پیج کے ذریعے سے جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین سامینے ہیں اللہ کی بارغم میں دعا ہے مالک کائنات سب کو سلامت رکھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ کالی صاحب آپ یہ پینتی سی بھی گاؤں ہیں یہاں پر رہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا بچپن سٹارٹ کیا کہ انہی گلیوں میں آپ رہے تو اب جو ہے آپ کا بچپن یہاں سے سٹارٹ ہوا یہاں رہتے ہیں تو یہ زندگی کے نشب و فراز کے ساتھ یہ زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں بس تھی سرکار کی تعریف کرتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنا کرتے ہوئے زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں نا اتنا میرا دل نہیں لگتا جب میں رات کو اڑھائی تین بجے ساڑھے تین چار بجے آ جاؤں نا تو لاری اٹے سے جب میں نے ٹیکسی لینی ہوتی ہے تو وہ جب ادھر کو ٹرن لیتا ہے نا پہنتی سی بی کو تو پھر دل کو تسلی مل جاتی ہے کہ آ گیا میرا وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ آ گیا میرا سونا گاؤں پہنتی بی ماشاءاللہ تو کاری صاحب ماشاءاللہ ابھی ظاہر ہے کہ پہلے جو تھے آپ ایک گمنام تھے ماشاءاللہ ابھی پوری دنیا آپ کو جانتی ہے دیکھتی ہے آپ سے محبت کرتی ہے جب بندہ گمنام ہوتا ہے جب شہرت اس کو مل جاتی ہے تو کیا محسوس کر رہے ہیں سر پتہ ہے کیا بات ہے میرے اندر وہ الحمدللہ یہ میرے ساتھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہیں ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں میرے بھائی بھی آپ کو بتا دیں گے جو آپ کو ملے تھے آپ کے دوست میرے مامو جان وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ شہرت ملنے کے باوجود میرے اندر کوئی ایسے تبدیلی نہیں آئی جو لوگ کہتے ہیں کہ شہرت ملنے کے بعد آ جاتی ہے آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں قریصہ آپ ہمیں جو ہے نا اپنی خوبصورت سی نات سنائیں مہمان مدینے تھے انجاند قدی نہ قدی مہمان مدینے تھے جو نے آئے مدینے تھے جو دور نظر پیندے سنے آئے مدینے تھے جو دور نظر پیندے کی کردائی ہو جائے قربان مدینے تھے کی کردائی ہو جائے قربان مدینے تھے مہمان مدینے تھے پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ آپ کی آواز کو سراہا جا رہا ہے آپ کے کلام کو سراہا جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے یہاں پر 35 سی بی میں رہ رہے ہیں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ لوگ جو ہمیں آپ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر دیکھیں کیا ہم آپ کا گھر دکھا سکتے ہیں لوگوں کو یہ وصف علی قادری صاحب کا گھر ہے اور ہم ان کے گھر میں مجود ہیں اور یہی وہ گھر ہے جہاں پر ان کے بچپن کے دن گزرے کھیلتے کودتے ان کے بتیجے بانجے یہاں پر پھر رہے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی اپنا وقت یہاں پر گزارا ایک بنامی کی زندگی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے آنکھوں کی ان کو روشنی تو نہیں دی لیکن دل کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کر رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ کس طرح رہتے ہیں کیسی حالت میں رہتے ہیں اور آج کل آپ کو پتہ ہے گرمی بھی بہت ہے گرمی میں گاؤں میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو محبت جو ہے ایسی ہونی چاہیے تاکہ ان کے جو حالات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تبدیل ہونے چاہیے ان کی جو ضرورتیں ہیں یہ ہم نے مل کر پوری کرنی ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے سنا بیان کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ہم بھی محبت کریں جی چلیں چلتے ہیں کہ واصف علی قادری صاحب کے کمرے کی طرف کہ ان کا آپ کو کمرہ دکھاتے ہیں کہ وہ کمرہ کیسا ہے کہاں پہ وہ رہتے ہیں کیسے کیسے جو وہ رات دن رات اپنا گذارتے ہیں جی یہ ان کا ماشاءاللہ جی واصف بھائی کیسے آپ خریے سے ہیں تو واصف بھائی ہم نے آخر آپ کو ڈھونڈ لیا آپ کے کمرے تک پہنچ گیا اللہ 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 میں دور عام کر رہا تھا یار لیکن چلو جو آپ کی محبت ہے جو آپ کا پیار ہے آپ نے مجھے کمرے سے اٹھا دیا میں نے سوچے شاید آپ کو میرا گھر میں ملے پر آپ تو کمرے بھی آگے سے ہیں واصف بھائی ماشاءاللہ آپ کا کمرہ دیکھ کے بڑا اچھا لگا آپ یہاں پر رہ رہے ہیں اور پوری دنیا جو ہے آپ سے محبت کرتی ہے آپ ان محبت کرنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اسی طرح محبت جو ہے جس طرح آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح ہماری اور آپ کی محبت کو اللہ پاک ہمیشہ قائم اور دائیں جی دوستو واصف علی قادری کے روم میں ہم موجود ہیں اور ان کے بھائی ان کے بھانجے ان کے بتیجے جو ہیں یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ واصف علی قادری کا ان کے ساتھ کیسا ملنا جلنا ہے یہ کیسا سمجھتے ہیں پہلے جب یہ گمنام تھے اس وقت واصف صاحب جو ہے ان کے ساتھ کیسے تھے اور آج جو ہے شہرت کی بلندیوں پر ہیں یہ کیسے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کا واصف صاحب سے کیا تعلق ہے میں اس کا دوست ہوں یہ بہت اچھے ہیں پہلے بھی ایسے تھے اب بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ یہ تھے ان کے دوست جو بتا رہے تھے جو آج بھی کاری صاحب اسی طرح ہی ہیں جس طرح یہ بچمن میں اکٹھے تھے آج بھی ویسے تیب صاحب آپ ماشاءاللہ ان کے ساتھ اکثر ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے تیب صاحب آپ نے کاری صاحب کو کیسا پایا آپ کیا سمجھتے ہیں کاری صاحب جو ہیں کیسے ہیں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہوتا ہے یہ ان کے بارے میں آپ بتائیے جی الحمدللہ یہ حافظ وصف صاحب بہت اچھے آدمی خوش اقلاق ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ملنسار رہتے ہیں ہم دوستوں کے طرح فرینکنس رہتے ہیں اور الحمدللہ ہم آگے پیچھے جب محفل میں جاتے ہیں یا آگے پیچھے بھی جاتے ہیں خوش اقلاقی کے ساتھ ہمارے ساتھ زندگی گزار ہے مشہور ہونے کے بعد بھی الحمدللہ انہی کا رویہ ہمارے ساتھ بلکل دوستان نہیں ہے حافظ صاحب یہ سب سے بڑی بات یہ سب سے پہلے کے عاشق رسول ہیں اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں بھائی ہونے کے ناتے جیسے کہ یہ حفظ کلاس جب انہوں نے سٹارٹ کی مدرسے کے اندر جیسی ساتھگی ویسے تھی آج یہ اتنے فیمس ہونے کے باوجود آج بھی ویسے کے ویسے سادہ کے سادہ ہی ہیں اور بڑا مخلص رویہ ہے ان کا والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ جی بٹا آپ بتائیں آپ کا تلق واسف صاحب سے کیا ہے یہ بہت اچھے ہیں یہ میرے چاچو ہیں آپ کے چاچو ہیں تو کھانے کے لئے چیزیں چیزیں دیتے ہیں اچھا کیا کھلاتے ہیں جب باہر سے آتے ہیں جو مانگوہ دیتے ہیں جی آپ کون ہیں احمد احمد واسف کیا لگتے ہیں آپ کے چاچو آپ کے بھی چاچو ہیں اچھا تو یہ چاچو اب ماشاءاللہ بڑے مشہور ہوئے ہیں پورے دنیا ان کو دیکھتی ہے تو کیا آپ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے چاچو تو کوئی دنیا دیکھ رہی ہے تو یہ پہلے سے زیادہ چاکلیٹ بغیرہ لے کر آتے ہیں یا کم لے کر آتے ہیں زیادہ ہی لیتے آتے ہیں کیا کیا کھلاتے ہیں آپ کو جو ہم لیتے آتے ہیں اچھا جو آپ چاہتے ہیں وہ ہی کھلاتے ہیں جی آپ آئے نا سامنے ذرا بچو آپ آپ کا نام کیا ہے سارف سارف یہ کیا لگتے ہیں محصف آپ کے چاچو چاچو ہے آپ کے بھی ماشاءاللہ تو چاچو ٹوفیو چھوٹ کے کھلاتے ہیں کنیہ کھلا کے دن دیں کتنا کتنا یہ لاکھ دیں جی دوستو یہ تھے واسف علی قادری صاحب کی فیملی میرے ساتھ مجود تھی آپ نے ان کے تاثرات سنے کہ واسف صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رشتوں کو نبھانے کی جو تفیق اطاف فرمائی ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے تو یہ اپنے رشتوں کو لے کر چل رہے ہیں اپنے بھائیوں کو لے کر چل رہے ہیں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں یہ ان کے دوست ان کے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی اپنے گفتگو سنی جی دوستو آج کا دن جو تھا ہمارا واسف علی قادری کے ساتھ گزرا اور ہم نے ان کی باتیں سنی اور آپ لوگوں کو کوشش کی سنانے کی کہ یہ کس طرح رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں کیسے رہتے ہیں ان کے زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں تو میں ممنون ہوں واسف صاحب آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا آپ ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات جو ہے آپ بیان کرتے رہیں لوگوں کے دلوں کو گرماتے رہیں اور لوگ جو ہیں آپ کی ناتیں سن کر جو ہے ان پر جو ہے وجدان جو ہے وہ تاری ہوتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے حمید ہے کہ دوستو آج کی ہماری شخصیت آج کا ہمارا ٹیلنٹ جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر آج کا یہ ہمارا ٹیلنٹ آپ کو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں موسیقی